اسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش عباد رکھے دوستو آج کا ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو انتہا کی محبت دینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے صدا خوش رہیں تو آج کا یہ ویڈیو وہ ضرور دیکھیں دوستو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ اپنے بچوں پر لٹا دیں اور کبھی ان کو دکھ میں نہ دیکھیں لیکن وہ روپیہ پیسہ ان کے بچوں پر خرش تو ہو رہا ہے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے بچے کس راستے کی طرف جا رہے ہیں ایک وقت ہوا کرتا تھا جب نشہ صرف ہماری گلی کے وہ چند لڑکے کیا کرتے تھے جن کے ماں باپ شاید ان پر توجہ نہیں دیتے تھے یا پھر ان کے نصیب میں یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا گلی کے کسی کونے پر آپ دیکھتے تھے کہ کوئی لڑکا چرس پی رہا اور کبھی ہماری ہی محلے میں سے کوئی ایسا لڑکا ہوا کرتا تھا جو ہیروین یا پوڈر پر لگ جاتا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا خاندان بھی بدنام ہو جاتا تھا کہ فلان خاندان کا فلان کا بیٹا فلان کا پوتا ہیروین پیتا ہے پوڈر پیتا ہے نشہ کرتا ہے چرس پیتا ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے ایک شخص کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہوتا تھا لیکن پھر وقت بدلتا گیا اور نشہ بیچنے والے اتنے بے حص اور بے ضمیر ہو گئے کہ ان کا ٹارگٹ لڑکے نہیں اب لڑکیاں بن گئی ایسے ہی بے حص نشہ بیچنے والے لوگوں کا ٹارگٹ آخر لڑکیاں ہی کیوں رہ گئیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی خواہشات کچھ زیادہ ہوتی ہیں اور وہ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی کسی امیر سہیلی کے پاس اچھے کپڑے اچھا فون اچھا پرفیوم اچھا جوتا دیکھ کر اکثر اس سے پوچھتی ہیں کہ یہ تم نے کہاں سے لیا اگر وہ افورڈ کر سکتی ہو تو ویلن گوڈ لیکن اگر وہ افورڈ نہ کر سکتی ہو تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص ریزن ہوتی ہے یہی بات جاننے کے لیے وہ لڑکی اپنی سہیلی کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور پھر وہی سہیلی اسے اپنی اس پارٹی میں لے جاتی ہے جہاں پر وہ سب کچھ کر کے روپیا پیسہ جمع کرتی ہے اور پھر ایک عام سی لڑکی کی زندگی دیکھنے میں تو بہت اچھی ہو جاتی ہے لیکن در حقیقت وہ ایک ایسی دلدل میں جا کے پھنس جاتی ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ لڑکی جو نشے کی عادی ہو کر اپنے ان لوگوں کا ٹارگٹ بن چکی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کسی ایک اور کو بھی لے کر آؤ جو ہمارا نشہ استعمال کرے اور بیچے بھی اور یوں ایک عام سی میڈل کلاس کی لڑکی کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے لیکن امیر لوگوں کی بچیوں کی زندگیاں کیوں برباد ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ لاہور کے ایک سکول میں ایک لڑکی نے اپنی سہیلی کو نشہ کرتے ہوئے دیکھا اس کی ویڈیو اپنی ماں کو دکھائی اس کی ماں نے نیکی کرتے ہوئے ان کے والدین کو سینڈ کی جب اس کے والدین کو سینڈ کی تو پھر اس لڑکی نے سکول میں آ کر اپنی سہیلی سے اس طرح کی حرکات کی جو بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے اس کو زمین پر لٹا کر مارا اس کو جوتوں سے مارا تھوٹوں سے مارا اس سے مافیاں منگوائی لیکن وہیں پر کچھ ایسے چند بے حص اور بے شرم لڑکوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی جو ویڈیو بنا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے کیونکہ یہ وہی لوگ تھے انہی لڑکیوں کے ساتھی تھے جو مل کر نشہ کرتے تھے اب آت یہاں پر یہ سوچنے کی ہے کہ جن بچیوں کے ہاتھ میں چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے کے فون ہیں اور ایک اچھے بڑے سکول میں پڑھتے ہیں جنہیں آپ اپنے خاندان میں پیسے والے نہیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میری بچی فلان بڑے سکول میں پڑھتی ہے میرا بچہ فلان بڑے سکول میں پڑھتا ہے میرا بچہ جاتا ہے یار وہ ایک گاڑی میں نے اسے لے کر دی ہے دوہزار تیس موڈل ہے پسند نہیں آئی اب میں اس کے لئے یہ گاڑی چینج کر رہا ہوں ایسا وہ دنیا کو فخر سے بتاتے ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے ہوتے کہ ان کا وہ بچہ یا بچی جب اپنی گاڑی سے خود گھومنے کے لئے نکلتے ہیں تو پھر کہاں جاتے ہیں کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ فلان سہیلی کے گھر جاتے ہیں لیکن وہاں بھی اتنا مارڈن سٹائل لائف سٹائل ہوتا ہے جہاں پر لڑکیاں لڑکے اکٹھے اپنے روم میں بیٹھے ہیں کسی کو کوئی اتراز نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی پرسنل لائف ہے پرائیویسی ہوتی ہے بچوں کی اپنی زندگی ہے انہیں جینا چاہیے جیسے مرضی جیئے لیکن پھر وہی روپیہ پیسہ سوشل میڈیا پر آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے بے حص ہیں اس روپیہ پیسہ کو کمانے کے چکر میں اس روپیہ کو اکٹھا کرنے کے چکر میں اور اس دن آپ کو پتا چلتا ہے جب آپ سوشل میڈیا پر لوگوں کی لانتان اور گالیوں کا مرکز بنتے ہیں تب جا کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سہولتیں دینے کے چکر میں ان کی زندگیاں برباد کر دیں سوچیں جسے آپ اپنی الیٹ کلاس کہتے ہیں میں ایک جگہ پر کھانا کھانے گیا آپ سوچیں کہ وہاں پر ایسے موڈرن لوگ تھے اور انہی میں ایک ایسی لڑکی بیٹھی تھی جو باپ پردہ باہجاب تھی اور انہی کی فیملی میں کچھ ایسی لڑکیاں بھی تھی یہ کوئی دور کا واقعہ نہیں بیریہ ٹون اسلامباد کا واقعہ ہے وہ باہجاب ہوتے ہوئے اس موڈرن فیملی میں بیٹھے ہوئے اس نے نکاب نہیں اتارا اور پردے میں وہ کھانا کھاتی رہی پورے ہال کا مرکز وہ خاتون بنی رہی جس کے نہ ہاتھ نظر آ رہے تھے جس کے نہ ہونٹ نظر آ رہے تھے جس کے چہرے کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے پورا ہال ترس رہا تھا اب دیکھنے کو تو یوں ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی میڈل کلاس فیملی کی لڑکی ہوگی لیکن جب وہ باہر گئی تو اس کے پاس اپنی لیٹس موڈل کی مرسیڈیز تھی اور اس کے ساتھ بہت سارے گنمین بھی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے جو کرولا ہونڈا اور عام سی گاڑیوں میں آئے ہوئے تھے ان سب سے وہ امیر تھی ان سب سے وہ پیسے والی تھی لیکن ایمان والی بھی تھی وہ اصل میں مالدار تھی لیکن جو لوگ اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جتنا روپیہ پیسہ ہم اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کر رہے اپنے بچے کو دیکھ نہیں رہے ان پر نظر نہیں رکھ رہے تو یقینا کل کا دن ہمارے لئے بہت برا ہے جو بچی آج سکول کالیج میں نشہ کر رہی ہے اور ان بے حس لوگوں کا شکار بنی ہوئے ہیں جو آئیس بیچ رہے ہیں جو آپ کے بچوں کو ہیوین بیچ رہے ہیں پلز بیچ رہے ہیں بہت سارے اور نشے بیچ رہے ہیں سوچیں آپ کے بچے کل کو اپنی اولاد کو کیسے منع کریں گے آپ کا پورا خاندان آپ کی پوری نسل برباد ہو رہی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں مارڈن زمانہ ہے ہم لوگ الیڈ کلاس کے لوگ ہیں ہم روپے پیسے والے لوگ ہیں ہمارا لائف سٹائل الگ ہے سوچیں آج جب آپ سوشل میڈیا پر اس طرح سے بدنام ہو رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگ جو اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھتے سوچیں کل کو آپ کس طرح سے سکون حاصل کریں گے جب روپے پیسے والے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اپنے بچوں سے وقت مانتے ہیں لیکن وہ بچے اس لیے لڑے ہوتے ہیں کہ فلان پلوٹ میرا ہوگا فلان پلازہ تمہارا ہوگا فلان گاڑی میرے حصے میں آئے گی لیکن وہ ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی حرام حلال جس طرح بھی کر کے کرونوں روپے جمع کر لیے حلال حرام میں نے دونوں کہا ہے ان میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو حلال کما کر اتنا روپے جمع کرتے ہوں گے لیکن اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے ہوں گے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ نشے کی وجہ سے اس لڑکی کو زمین پر لٹایا اس کو مارا اس کے ساتھ ظلم کیا اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کو ہمارے بچوں کو ایسی بدنامی ایسی رسوائی سے بچائیں لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سکھ دینے کے چکر میں اس قدر لا پروانہ ہو جائیں کہ آپ کے بچوں کی زندگی آپ کے خاندان کی زندگی ہم تواہ و برباد ہو جائیں اپنا خیال رکھئے گا اور میرے اس میسج کو ذرا غور اور دھیان سے سنیے گا ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو صبح جاتے ہوں شام تک یہی سوچ کر کماتے ہوں کہ ظاہر ہے بچوں کے لئے ہی کرتے ہیں بچوں کے لئے نہیں اپنے لئے بھی بہت کچھ کر رہے ہو سوچ خیال رکھئے گا اپنا اور دعا میں یاد رکھئے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ